بہت بڑی پریشانیاں ہیں جب پریشانی ہو تو حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیل یہ پڑا کہنے لیکن یقین سے پڑے شرط دیئے ایک دفعہ ایک کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تھے تو اس میں کوئی اللہ کا بندہ بھی تھا پتہ نہیں ہو کہتے جوش میں آگیا انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم دس ہزار دلہم دریاء میں پھینک دو نہ دے میں تمہیں وظیفہ بتاؤں گا ایک آدمی بیٹھا تھا اس کے پاس پیسے تھے اس نے پھینک دی اب لوگ اس کو کہے یا تم بڑے بے وقوف دس ہزار دلہم دریاء میں پھینک دی انہوں نے کہا میں آپ نے پھینکیا ہے تمہارے تو نہیں پھینکیا ہے تو اس نے وظیفہ بتایا کہ اللہ کی قرآن کی جو آیت ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْثِ لَا يَحْتَسِقْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَوَحَسْبُهُ ہر مشکل میں یہ پڑھا کرو اللہ نے ہی مشکلات حلقا اللہ کی شان ہے کہ کشتی پور دے اب وہ آدمی ایک پھٹے میں اکیلا بیٹھا ہے اور یہی آیت پڑھا کشتی کنارے لگ گئی وہ بچ گیا وہاں سے چل پڑھا کہ میں کوئی راستہ ڈھونڈوں تھوڑی دور گیا دیکھا کہ یہ کوئی شان محل ہے وہ حیران ہو گیا کہ بھئی یہ دریاء کے کنارے پر اتنا بڑا محل تھا نہیں کہتا ہے کہ وہ کیونکہ مجبور تھا بوکھا بھی تھا پیان وہ محل کے اندر گیا تو وہاں ایک لڑکی تھی اوہ پھر اتنی خوبصورت جیدے کوئی شہدادی ہو وہ دیکھ کے حیران ہو گئی اور دیکھا تم کون ہو میں تو خود بھٹکا ہوا آدمی ہوں ایسی کشتی ٹوٹ گئی ایسے میں بچ گیا گھر دیکھا تو میں پانی پھین کیلئے کھانا کھانے کے لیے آگئے اور دیکھا دیکھو بات سنو میں واقعتاً ایک بہت بڑے عبیر آدمی کی بیٹی ہوں مجھے ایک شیطان جن نے وہاں سے اٹھا گئی یہاں رکھا ہوا اور میں اس کے قبضے میں ہوں میرے ذات وہ جیماعہ تو نہیں کرتا لیکن باقی سب کچھ کرتا ہے اور یہ محل بھی اس کا ہے اور یہ موتی جوہا ہے یہ بھی سب اس کے اور ابھی وہ آنے والا ہے اس کے آنے سے پہلے تم نکل جاؤ نہ تمہیں مار ڈالے گا وہ کہتی ہیں کہ ہم ابھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اندھیرہ ہو گیا محل میں اور کہا دیکھو بدبخت شیطان آ گیا ہے تم اب بھی بھاگ جاؤ اتنی دیرے میں شیطان ظاہر ہو گیا وہ نے کہا اچھا تم میرے محل میں میری اجازت کے بغیر اندر آئے ہو اور یہی آیت پڑھنے شروع کی پڑھتا گیا پھوک مارتا گیا شیطان جل کے ختم اب وہ لڑکی نے کہا کہ تم نے مجھے ظالم سے ری جاتی ہے تو اب مجھے لیں چلو بسنے میں میرا گھر ہے اور یہاں محل تو ہم نہیں رہے جا سکتے لیکن سونا چاندی رہ رات جواہ رات جتنے ہیں یہ سب باندھ لو اور نے کہا وہ ہم نے لیا ہم آکے آئے کافی سفر کیا پیدر چلتے رہے لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ دریا کے کنارے پر چل رہے تھے ایک کشتی ہمیں نظر آگئے ہم نے کپڑا ہلایا وہ آگئے انہیں کہا ہم تو بسرے جا رہے ہیں انہیں کہا ہم بھی بسرے جائیں کہ بس دوری دیل ہو انہیں ہمیں بسرے پہنچا دیا لڑکی کے بعد دیل کے بیچارے خوش بھی ہو گئے حیران بھی ہو گئے انہیں جب سارا واقعہ سنا تو انہیں کہا دیکھو بیٹا تو ہمیں تمہارے نیک ہونے پر کوئی شبوڑی کیوں اگر تم برے ہوتے ہیں کیوں رہا دیں ہمارے گھر میں نڑکی ہو لیکن آخر اتنی دیر تک ہماری لڑکی کے ساتھ تم تنہا تو رہے ہو رہا تھا بہتر ہی ہم دوارے نکاح کر دیں اس کے نکاح ہو گیا وہ جنہوں شاہی بھالیوں کا مالک بن گیا اور نے کہا دس ازاد دن ہم بہتر تھا یا وظیفہ بہتر ہے لیکن شب یہی ہے کہ یقین ہو ہم پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا ہم قرآن پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا وظیفہ پڑھتے ہیں یقین نہیں ہوتا